اس مرتبے بھی کراچی کو جو کم گنا گیا ہے اس حوالے شایم کم پاکستان نے پرڈیشن سپیم کورٹ کے اندر لگائی ہے وانسی 15 تک اسی زلے کے اسی زلے کے لوگوں کو آپ جاب دیں تاکہ وہ پیدل بھی جا سکیں سیکر پر جا سکیں بس پر جا سکیں موٹر سیکر پر جا سکیں اپنی گاڑی پر جا سکیں لیکن یہاں پر سو میل دور سو لوگوں کو اسپیشل بلوا کر جاب دی گئی اسلام علیکم ناجرین میں ہوں پیال احمد جاگ کراچی سے آج ہم جس شخصیت کا انٹریو لینے آئے ہیں ان کے بارے میں بتاتی چاہوں ان کا نام ہے ساجد احمد اور ساجد احمد الیکٹرونک انجینئر ہے پر سرسرید یونیورسٹی آف تیکنالوجی اس کے علاوہ وہ فارمر ایم ایم بھی ہیں اور ایم کیو ایم پارٹی سے ان کا تعلق ہے اب وہ اس نومنیت ہوئے ہیں کانڈیڈیٹ پی ایس ایٹی ایٹ سے ڈیسفرک مليل میں ان بائی ایلیکشنز نے آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ساجد صاحب سے اسلام علیکم سلام علیکم سر آپ مجھے بتائیں گے کہ بائی ایلیکشنز اور آپ اپنی اس سید کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم بہت شکری ہے جاگ کراچی کا اور ابھی جو گشتہ دنوں یعنی کی سولہ فروری کو جو الیکشن پی ایس ایٹی ایٹ بسٹک ملیر کے اندر ہونے جا رہے ہیں بسٹکلی یہ حلقہ اس حلقے کے اندر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں مختلف فقہوں کے لوز مذہب کے لوگ مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر اور یہ اربن اور رورر ایریاس پر منصر یہ حلقہ ہے پی ایس ایٹی ایٹ اور اس حلقے کی آبادی ہے ووٹرز کی تعداد ہے ون ففٹی لیک ون لیک ففٹی تھاؤزن اور پچھلے دوہزر اٹھارے کے الیکشن میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر یہاں سے پاکستان پی پرس پارٹی نے ون کیا تھا اس حلقے سے اور ایم کی ایم کے بھی اس میں کینڈیٹ تھے اچھا بسٹکلی یہ علاقہ کیونکہ اربن رورر پر مشتمل ہے تو یہاں کے بنیادی مسائل بھی ڈیفرنٹ ہیں مختلف ہیں مثال کے طور پر اگر روررز میں جائیں تو وہاں کے لوگ جوب مانگتے ہیں اور اربن کے لوگ ڈیولیپمنٹ مانگتے ہیں اچھا ڈیولیپمنٹ کیونکہ گشتہ تیس پینتس سال سے ایم کی ایم پاکستان رن کر رہی ہے موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر مختلف حالات میں کرائسز بھی آئے آندی اور طوفان کو فیس کیا یعنی کہ آگ اور خون کا دریہ خبور کر کے آج ایم کیوم یہاں تک پہنچی ہے اس کی پھر ڈیفرنٹ قسم کے ایم کیوم پر آزمائشیں بھی آئیں اور اس وقت جو ایم کیوم شیف جو شکل سامنے ہیں دنیا کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام حالات سے تمام اچھے برے حالات سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے اور یہاں تک پہنچنی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو تنظیمی سسٹم ہے وہ بہت سٹرانگ ہے وقتی طور پر تو جب کوئی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کوئی آندی طوفان آتی ہے پارٹی پر اگر مسئیبت آتی ہے تو وقتی طور پر لوگ آگے پیچھے ہو جاتے لیکن پھر دوبارہ سے یقجہ ہو جاتے ہیں اچھے یہ یونٹی جو ہے نا یہ ہمارے یہ ہماری موجودکی کی وجہ ہے آ اچھا پھر اس جو اس وقت پی ایٹی ایٹ کے جو حلقے ہیں اس میں آہ کھوکراپار چار نمبر پانچ نمبر کہہ رہی ہے اس کے دو وارڈ لگ رہے ہیں اس دو وارڈ میں ساڑھے سترہ ہزار ووٹرز ہیں اس دو وارڈ میں پشلے آدوار کے اندر یہ میرے این ایمی بھی تھے اور پھر ڈیلی میٹیشن کے بعد یہ حلقہ حصہ کر دیا تھا ہمارے حلقے سے لیکن اس پی ایس میں ابھی آ رہا ہے تو جو پی ایس ادوار کے اندر میں نے یہاں پر آہ سیوریج کے کام وارڈ کے کام اور آہ سڑکیں وغیرہ یہ ہم نے وہاں کام کروائے ہیں اگر پورے حلقے کی بات کی جائے تو میں نے اس حلقے کے اندر آہ ایم کیم پاکستان نے آہ اس زمانے کے اندر کیونکہ میں دو مرتبہ یہاں سے الیکشن رہ چکا ہوں یہاں سے وین ہوا ہوں میں تو یہاں پر ہم نے انگلیش میڈے میں اسکوس بنوائے تھے جن کی تعداد تین ہے ملیر سعود آباد پہ ایک سندھ گورنمنٹ ہسپٹل ہے اچھا وہ ہسپٹل ملیر کے میڈ میں ہے لیکن ملیر سے جو ادرس ایریاز ان کو بھی وہ کور کرتا ہے جو ٹاؤن سے مثال شافتر ٹاؤن میون گوڈ نارنڈی سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یہاں ہم نے ڈیلیس سینٹر بنوائے ایک یونٹ میں نے بنوائے تھا وہ زمانی کے اندر انہوں نے تقریبا ایک سال بعد میں بھی ہسپٹل لگیا تو میں نے پوچھا کہ جو ایم ایس ہیں ریحانہ باجوا ان سے میں نے انفارمیشن لی کہ یہ ڈیلیس فری چلیا ہے کہ انہوں نے بالکل کہا فری چلیا اس وقت تب تقریبا ساڑھے سات سال کے دوران تقریبا ساڑھے سات آٹھ ہزار لوگ ڈیلیس سزما کروا چکے فری اچھا اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے تعمیر کی جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کی اپگریڈیشن کا کام میں نے یہاں پر کیا کہ اگر وہ میٹرک تک تھے تو ان کو انٹر تک لے گئے یا جو میڈل تک تھے ان کو میٹرک تک لے گئے اس کے علاوہ سعودیہ گلس کالیج کو رینویٹ میں نے کروایا اپنے زمانے کے اندر دیگری سائنس کالیج اس کو میں نے رینویٹ کروایا لیاقت بوائیس ہنڈ گلس کالیج اس کو میں نے رینویٹ کروایا تو اللہ نے جتنی حمد پارک بنوائی ہم نے گرین بیلٹوز زمانے کے اندر بنوائی اللہ نے جتنی حمد طاقت سمجھ دی تھی اس حال سے کام کیا اب کیونکہ پی ایس ایٹی ایٹ کے اندر ایمکیوم پاکستان کے جانب سے مجھے ٹکٹ دیا گیا ہے شکریہ ہے ایمکیوم پاکستان کا اس کی رابطہ کامیٹی کا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اعتقاد کیا اور انشاءاللہ اس حلقے کے اندر ڈیفرنٹ ایریاز آ رہے ہیں جس میں تارک بن زیاد ہے شافسل ٹاؤن ہے ٹیپو سلطان ہے شافسل اسٹار گیٹ کے سامنے والا ایریہ ہے پٹری کے ساتھ کا ایریہ ہے سادی ٹاؤن ہے ملیر کینٹ ہے سادات امروہ ہے اور بھی دیگر بہت ساری اس میں ایریاز ہیں پھر رولرز کے اندر مختلف میمن گورڈ ہیں اور دیگر گورڈز بھی ہیں اچھا اس وقت کیونکہ بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا کسی بھی الزام بھی نہیں لگوں گا میں لیکن یہ میں کہوں گا کہ بلکل جب جب ایمکیوم پاکستان کو موقع ملا ہے ایمکیوم پاکستان نے پرفارم کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمکیوم کے اندر کوئی جاگیڈار وڑیرہ سردار نہیں ہے کوئی فیوڈرس نہیں ہے یہاں پر اور جو بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ایمکیوم کے ورکر کارکن وہ بلکل بیسک سے یعنی کہ کارکن رہ چکے ہیں وہ لوگ اور گلی مولد سے کام سٹارٹ کیا اور پھر مختلف ذمہ داریوں سے ہوتے ہوئے سارے کوئی سارے کوئی ایم این بن جاتا ہے کوئی ایم پی اے کوئی سینیٹر کوئی رابطہ کمیلٹی میں کوئی سی او سی کے اندر کوئی ہمارے ٹاؤن کے اندر ذمہ دار بنتا ہے یو سیوں کے اندر ذمہ دار بنتے ہیں یعنی جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اسی انداز میں آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ طالعہ سولہ فروری کوئی الیکشن ہے ہونے جا رہے ہیں پی ایس ایٹی ایٹ پر اور میں آپ کے اس جاک کراچی کے توسط سے میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس حلقے پی ایس ایٹی ایٹ کے حلقے سے کہ دیکھیں ووٹ ڈالنے سب ضرور نکلے کیونکہ ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں جو کاؤنٹنگ ان کے پاس ہوتی ہے جس کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ کاؤنٹنگ اس صورت میں کرتے ہیں کہ اس کا آئینی قانونی طریقہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کتنی سیٹیں ہیں سینٹ کے اندر کتنی سیٹیں ہیں سبائی اسمبلی کے اندر کسی جماعت کی کتنی سیٹیں ہیں وہ آوزرویشن رکھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل ادارے اور پھر اسی حوالے سے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ قومبوں کے بارے میں وہ نیشن کے بارے میں وہ سیٹیز کے بارے میں وہ پروینس کے بارے میں وہ کنٹری کے بارے میں انیلائز کرتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے فیصلی کی جاتے ہیں لوگوں کے لیے سیٹیز کے لیے پروینس کے لیے کنٹریز کے لیے فیصلی کی جاتے ہیں سینسز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ کراچی کو کم گنا گیا ہے بھٹو صاحب کے دور میں 1972 کے اندر جب سینسز ہوئے تھے تو اس وقت کراچی کے عبادی 65 لاکھ تھی اس کو 35 سے 37 لاکھ دکھایا گیا تھا اور میرے خانمی بہت بڑی دھاندی زیادتی ہے